بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علیہ گرین فوری یوٹیوب جینل دیکھیں الخالد رائز کا شاٹلی سا مختصر سا ایک تعرف کرواؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارا زیادہ ٹائم ہمارے فرٹیلائزر پلان کو دیا جائے ہماری بات سے ماتی ہے کہ یہ ایک نئی قصہ میں الخالد رائز یہ سب سے لمبا چاول ہے اور چھڑائی کے فوری بعد پکائی کے لیے بہت بہترین ورائٹی ہے خوشبو والی ہے ذائقے دار ہے اور نارمل رکبہ جات کے لیے جتنا موضوع ہے درمیانے کل راٹھے رکبوں کے لیے بھی اتنا ہی موضوع ہے اس کی ایورج کی بات کریں تو بہتر منفی ایکڑ ہم نارمل رکبہ جات میں اس کی پیداوار لے سکتے ہیں اگر ہم کیئر اور فرٹیلائزر پلان اچھا کریں پینتی سے چالیس منفی ایکڑ کی ایورج درمیانے کل راٹھے رکبہ جات میں بھی لی جا سکتی ہے دیکھیں اس کی پنیری کا بہترین وقت پانچ جون سے پندرہ بیس جون تک ہے آپ اس عرصے میں اس کی پنیری کاشت کر لیں اور اس کی جو ٹرانسپارٹنگ ہے بل ترتیب جولائی کی پانچ تارک سے پندرہ بیس جولائی تک آپ کمپلیٹ کریں سیڈ ریٹ کے اگر میں بات کروں تو دیکھیں مہرین کے نظریک اس کا جو سیڈ ہے ایک تو وہ وزنی ہوتا ہے دوسرا وہ سائز میں بہتر ہوتا ہے اس لئے اس کا سیڈ ریٹ زیادہ ہوگا چھے کلو سے ساڑھے سات کلو بیچ فی ایکڑ استعمال ہوگا اور اس کے لئے ریکمنٹ زمین ہے وہ ساتھ سے ساڑھے ساتھ مر لائے جہاں پہ آپ پنیری کاشت کریں گے پودے سے پودے کا فاصلہ اور لائن سے لائن کا فاصلہ آپ نو اچھ رکھیں گے یعنی ایک ایکڑ میں اسی سے پچاسی ہزار پودوں کی تعداد پوری کریں گے اب نارمل رکبہ جات اور کلراتھی رکبہ جات کی کاشت میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے دو تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا دیکھیں نارمل رکبہ جات پہ آپ جتنا یوریا یوز کر رہے ہیں درمیانے کلراتھی رکبہ پہ اگر کاشت کریں گے تو آپ کو تقریباً آدھا بیگ یوریا ایکسٹرا ڈالنا پڑے گا زیادہ ڈالنا پڑے گا پنیری کی عمر کے حساب سے پچیس سے تیس دن کی پنیری نارمل رکبہ جات پہ ٹرانسپانٹ ہوگی اور تیس سے پینتیس دن کی پنیری درمیانے کلراتھی رکبہ جات پہ ٹرانسپانٹ ہوگی نارمل رکبہ جات میں ایک سراخ میں ایک پودہ آپ ٹرانسپانٹ کریں گے اگر درمیانے کلراتھی رکبے پہ ٹرانسپانٹ کر رہے ہیں تو پھر ایک سراخ میں دو سے تین پودے لگانے پڑیں گے یہ دو تین چیزیں ہیں جن کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا اب آتے ہیں پلین کی طرف دیکھیں سب سے پہلے ہم فاس فورس کی بات کرتے ہیں اگر تو ہم ڈی اے پی یوز کر رہے ہیں تو ڈی اے پی چاہیے ہیں اگر ڈی اے پی یوز نہیں کر رہے ہیں اس کے جگہ آپ زور آور ڈالتے ہیں تو ایک بیک کافی ہو جائے گا اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ڈال رہے ہیں آپ ایس ایس پی یوز کر رہے ہیں سنگل سوپر فاس فیڈ تو آپ کو چار سے پانچ بیک یوز کرنے پڑیں گے اور اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھیں یہ ساری فاس فورس ہمیں بیسل ڈوز میں ہی ڈال دینی ہوگی یعنی کہ قدو کے وقت جب آخری سواگہ چال رہا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ٹوٹل جو کونٹیٹی ہے فاس فورس کی ہمیں وہ دے دینی ہوگی اس کے بعد ہم پوٹاشیم کی بات کرتے ہیں دیکھیں پوٹاشیم کا ایک بیک چاہیے ہوگا بیسل ڈوز میں جہاں ہم فاس فورس دے رہے ہیں آدھا بیگ پوٹاشیم کا یہاں پہ فاس فورس کے ساتھ دیا جائے گا اور آدھا بیگ پوٹاشیم کا 45 سے 50 دن کی فصل ہوگی ٹرانسپرانٹ کے بعد وہاں پہ دیا جائے گا یوریا کی طرف اگر ہم آئیں تو دیکھیں ڈیڑھ بیگ یوریا چاہیے گو کہ اس فصل کا قد خافی ہوتا ہے آدھا بیگ ٹرانسپرانٹ کے 12 دن کے بعد فوری اس کے ساتھ 6 کلو زنگ 33 فیصد والا دیگر ٹریس ایلیمنٹ جیسا کہ سلطان ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہوں گی یہ ایک بیگ پانچ کلو کا فی اکڑ کے ساتھ سے ڈالیں گے یعنی کہ ٹرانسپرانٹ کے 12 دن بعد آدھا بیگ یوریا چھے کلو زنگ اور پانچ کلو سلطان ملا کے آپ اپلیکیشن کریں گے اچھا یوریا کا باقی جو سورس ہے وہ آپ نے 33 دن کے درمیان میں کمپلیٹ کرنا ہے تو اس میں اب ہم پوٹاشیم دو جگہوں پر سپلیٹ کار چکے ہیں یوریا دو جگہوں پر سپلیٹ کار چکے ہیں اور جو فاس فورس ہے وہ ہم بسر ڈوز میں ڈال چکے ہیں اب آتے ہیں سیکنڈری ایلیمنٹ کی طرف دیکھیں سیکنڈری ایلیمنٹ میں جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ سلفر اور میگنیشیم ہیں اب میگنیشیم ہم نے سچھو کہ سلطان ڈالا ہے یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں تو اس کو اتنا زیادہ علیہدہ سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں سلفر جو ہے وہ بھی سیکنڈری ایلیمنٹ میں وہ آپ علیہدہ سے دو کلو ڈال سکیں گے جیسا کہ سلطان میں زنک اچھی کونٹیٹی میں شامل ہے لیکن ہم اس کے علاوہ بھی چھے کلو تیتیس فیصد والا ڈال رہے ہیں چونکہ فصل کی رکمنٹ ہوتی ہے اسی طرح ہم سلفر بھی علیہدہ یوز کریں گے باقی کوئی چیز ٹریس ایلیمنٹ جو ہیں وہ ہمیں علیہدہ سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سلطان میں ہی سارے کور ہو جائیں گے اس میں آپ مچموعی طور پہ ڈیڑھ بیک ڈی اے پی ڈیڑھ بیک یوریا اور ایک بیک پوٹاشیوم ایک بیک سلطان اور ایک سے دو گیلن جو ہیں وہ رائیسو بیکٹیریا اس کے علاوہ سلفر دو کلو اور زنک جو ہے وہ چھے کلو تیتیس فیصد والا یہ ٹوٹل چیزیں پلان میں شامل ہیں کب کس طریقے سے ڈالنی ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اچھا مزید آپ اس ورائٹی کے حوالے سے اور بیچ کے حوالے سے فرٹیلائزر کے پلان کے حوالے سے فولیر پلان کے حوالے سے کچھ چیز پوچھنا چاہیں گے تو ہمارے ورشپ گروپوں کو جوائن کر لیں جن کے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے یوسفل ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ